موسیقی دوسری جانب مختلف نام آج نکران کابینہ کے حوالے سے گردش کرتے رہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسئول سامنک ملک صاحب ڈاکٹر سید نکران حکومت کی جانب سے کابینہ کا ابھی تک اعلان نہیں ہو پارا مختلف نامیں جن کے حوالے سے آج دن بھر خبریں گردش کرتی رہیں کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے الچنے ہیں اس وقت یہ تو کاکر صاحب بھی بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں اور آج میرا خیال ہے آج کتنے دن ہو گئے ہیں آج کافی دن ہو گئے اور ان سے کی جو ہے وہ کابینہ جو ہے وہ نہیں بن رہی وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ بلکل جیسے ہوتا ہے نا کہ مطلب اب یہ پیٹرولیوم کا رات کو جو بم گرہ ہے تو پیٹرولیوم کا کہ کوئی وزیری نہیں ہے اور یہ ڈالر جو ہے آج تین سو اوپن مارکٹ میں تین سو دو تین سو چار کہیں خدا جانے اور وزیر خزانہ ہی نہیں ہے میرا خیال تھا کہ شاید وزیراعظم کا حلف اٹھاتے ہی فورا نہیں ایک جو ہے وہ کابینہ بھی آ جائے گی لیکن یہ ہے کہ یہ تو کئی روز ہو گئے اور کئی دن گزر گئے اور یہ حکومت نہیں ہے حکومت کا مطلب ہے وزیراعظم اور کابینہ تو اب وہ وزارت جو خارجہ ہے وہ اور کئی لوگوں کو جو ہے ہم تو تھک گئے ہیں پہلے چار پانچ دنوں سے مٹھائیاں کھلا کھلا کے کبھی حفیظ شیخ صاحب اوپر آتے ہیں کبھی نیچے آتے ہیں کبھی وہ وزیراعظم ہوتے ہیں کبھی وزیر خزانہ ہوتے ہیں پھر وہ دونوں میں نہیں ہوتے پھر وہ ادھر جرانی صاحب کبھی وزیراعظم ہوتے ہیں کبھی وزیر خارجہ ہوتے ہیں پھر وہ کوئی دو چار وزارتیں تو اپنی مرضی سے کر لیں اگر کاکڑ صاحب تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی تاکہ ملتو آگے چلے تاکہ ہمیں پتا جو تو چلے کہ ہم نے جو اتنا یہ جو مہنگائی کا بم گرا ہے تو ہم نے کس کی تعریف کرنی ہے جو وہ تو چلے گے درمیان میں سے اب جو عساق دار صاحب اور سارے انہوں نے بھی اپنی جان چھڑائی ہے اور چلے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ اب عجیب سا معاملہ ہے تو اب دیکھیں امید ہے کہ اچھا ادھر جو ہیں وہ ہمارے انتہائی محترم جسس مقبول باکر صاحب ان کو بھی دو تین دو روز ہو گئے ہیں شاید یا تین روز ہو گئے ہیں ان کو بھی وزیر اللہ بنے انہوں نے بھی حلف نہیں اٹھایا اچھا اب ادھر سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے حلف کیوں نہیں اٹھایا جن میں تو پتہ ہی چل رہا ہے کہ چونکہ گورنر صاحب کی انتہائی عام مصروفیات ہیں اسلامباد میں تو اس لیے وہ وہاں پہ جائیں گے تو حلف اٹھائیں گے اب یہاں پر کیا مصروفیات ہیں یہ نہیں پتا ادھر وہ ان کا حلف بھی تو ایک میں نے کل بھی بات کی تھی نا کہ ایک سیٹ سسٹم تو چلا گیا اگلا سسٹم جو آئے گا وہ کس شکل میں ہوگا کس کیا رنگ روپ ہوگا وہ کیسے کیا ہوگا کب تک ہوگا الیکشن کمیشن آج جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ الیکشن جو ہے وہ پتہ ہی نہیں کب ہونے ہیں کیا ہونے ہیں کیسے ہونے ہیں وہ سپریم گورڈ بار نے ایڈیشن دائر کر دی ہے کہ جی بتایا جائے الیکشن تو کبھی ہونے تو ہیں نا سر تو وہ کیا ہے سلسلہ تو سب جو ہے اس وقت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بلیک ہول کے فیس سے گزر رہے ہیں وہ ایک جو ہے کوئی میاں صاحب ستمبر میں آئیں گے میاں صاحب جو پر ٹھیک ہو گا تب آئیں گے معاملہ ٹھیک ہوں گے ان کو پتا تھا جی ان کو نہیں پتا تھا اخترمینگر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات جو ہے وہ اس سے کچھ اور ظاہر ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے وہ کچھ اور کہہ راجر ریاض صاحب نے کہا ہے کہ اگر انتخابات ہونے ہوتے تو ابھی تک نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہوتے تو اس کا مطلب راجر ریاض صاحب کو دیکھیں نا وہ الیکشن ہوں گے تو ان کو ٹکٹ ملے گا نا تو ان کو ٹکٹ اب بتا نہیں ملنا بلے گا کہ بھی نہیں ملے گا تو عجیب معاملہ ہو گیا یہاں پہ تو یہ ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے بلکل مطلب میں کم سے کم اس کو جس انداز میں دیکھ رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے تو پھر دوسروں پر ایسی ہوتا ہے نا اس کو تو پھر یہ تو بلکل چٹاک پٹاک ہو رہی ہے نا اس وقت اور ایک عجیب و غریب سی بات ہو کہ وہ اچھا میں نے محمد علی دورانی صاحب کو ان کا نام چلا تو میں نے ان کو مبارک بات دے دی جو حامد میر صاحب نے تو کل انکار کر دیا صافی صاحب کا سوالی پہتا نہیں ہوتا وہ جتنا میں جانتا ہوں اچھا پھر محمد علی دورانی صاحب کا ان کو میں نے مبارک بات بھیج دی پتا نہیں ہے بھیجنے کا سوچ رہا تھا پتا چلا یہ سید محمد علی صاحب میں جو کوئی دفاعی تذیعہ کر رہے ہیں وہ ان کا نام سل رہا ہے تو اب وزارت اطلاعات کے لیے تو اب ذرا فائنل ہو کچھ تو ہم اس کے بعد ذرا بات کریں لیکن یہ دوران جو ہے وہ آہ مطبع کہ یہ آہ کیا خد و خال ہوتے ہیں دیکھیں خزانہ اور خارجہ ٹھیک ہے یہ تو بہت فوری طور پہ ہونے چاہیے اناؤنس ہو جانے چاہیے اور ساتھ اس کے جو ہے وہ کوئی آہ خزارت داخلہ کوئی نمائندہ کوئی بتائے ہمیں آکے کوئی مطبع کہ خزارت داخلہ بڑی امپورٹنٹ ہے بہت ہو خزارت داخلہ تو اب اس میں سرفاز بکٹی صاحب کا نام چل رہا ہے سرفاز بکٹی صاحب کی ایک پوزیشننگ رہی ہے دیکھیں سب کی ایک پوزیشنگ ہوتی ہے ایک پرنسپال سٹانس ہوتا ہے اس پر ہٹ نہیں سکتے میری ہر ہمارے تذیعہ کار ہیں مختلف ہیں تو دو تین مطبع کوئی اپنی ایک پوزیشننگ لیتا ہے کہ ٹھیک ہے آہ مطبع رائٹ آف دا سینٹر کوئی لیفٹ آف دا سینٹر میں اپنے آپ کو کئی درمیان میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ یہ ان کی پرنسپال پوزیشن ہے اب وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے سرفاز بکٹی صاحب کی بھی اور وہ جو اپنا ہمارے انوار کاکٹ صاحب صاحب کی بھی اگر وہ وزیر خارج داخلہ بنتے ہیں ابھی مجھے نہیں پتا بنتے ہیں کی نہیں بنتے ہیں کوئی نام سل رہے ہیں سار دیں سر تو یہ کہ وہ بنتے ہیں تو پھر ان کی پوزیشننگ ہوگی تو ادھر وہ تحریک انصاف کے آج تحریک انصاف کے لیے ایک ہوا کا جھونکہ ہے اور ہوا کا جھونکہ آپ دیکھیں کہ عجیب صورتحال ہے کہ وہ ان کی زمانت ہوئی شہریہ را فریدی صاحب کی اور شانر گلزار صاحبہ کی اور اس کے ساتھ وہ اپنے گھر پہ رہیں گے اور جو ہے وہ جو انتظامیاں اور پولیس اور ایم پیو کے حوالے سے کافی سخت بابر ستار صاحب نے بڑے سخت نماغس دیئے اب یہ صورتحال جو ہے اس کو آہ میں نہیں جانتا کہ اب اس پہ پرویز علی صاحب کا معاملہ بھی سامنے ہے درپیش کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور باقی جو آنے والے دنوں میں علی محمد خان صاحب کا تو ہو گیا وہ تو باہر آگئے آہ مراسی صاحب کے والد صاحب کی ابھی تھوڑی تیر پہلے زمانت ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھی آنے والے دنوں میں لیکن آہ ایشو یہ ہے سارا کہ اس میں آہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے ایک تو وہ اٹھا ہاں ایک خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے کس حوالے سے راک صاحب وہ یہ ہے کہ ایک تو اٹھارہ تاریک کو نیب ترمیمی آرڈینس آہ جو ہے وہ آہ اس پہ دیکھنا ہے نا کہ کیا کرنا ہے اس کا کیا بنے گا دوسرا یہ کہ ایف آئی اے نے چار بڑے سکینڈلز کی تحقیقات کا آج آغاز کر دی اچھا اچھا یہ چار بڑے اسکینڈلز کا آج آغاز ہوا ہے پہلا تو یہ کہ انٹر بینک ریٹ سے زائد پر ایل سیز کھولنے پر بینکوں کے خلاف آٹھ بینکوں کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے انکوائری جنہوں نے یہ ڈالر اوپر نیچے کر کے 65 عرب سے زائد اس ڈالر ریٹ میں کمائے یہ پچھلے مہینوں کی انکوائری ہے یعنی پی ڈی ایم حکومت کی اچھا دوسرا دوسری انکوائری جو کھلی ہے وہ ہے مفت آٹا سکیم میں اٹھارہ لاکھ بیگز کی مبینہ خرد برد اور خراب آٹے کی تقسیم یہ بھی اب جو ہے یہ پی ڈی ایم کی یقینا جو حکومت گزری ہے یہ بتائے گی کہ یہ ایف آئی انکوائری کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے یہ موٹر وے آہ میں بہت بڑی کرپشن ہے اور اس میں بھی عربوں روپیہ آہ اس میں بھی انکوائری شروع ہوئی ہے اور عربوں روپیہ اور یہ میرا خیال ہے وہ علاقہ جو کہ ایم سکس جو کہ سکھر اور آہ سانگرڈ اور وہاں پہ آچھا سکھر سکھر کے یعنی یہ سنس ہے سنس ہے چوتھی جو انکوائری شروع کی ہے ایف آئین سکیم میں یہ تو میں نے پہلے بات کر دی مفت آٹا جو یہ سیلاب کے دنوں میں آگے پیچھے تو یہ آٹا کدھر گیا جی ساری ادھر کی ہیں اچھا اور پھر اس کے بعد بتیس عرب روپے کی جو خرد برد ہے بتیس عرب روپے کی یہ ہوئی ہے سیلاب متاثرین کو دی گئی امداد میں سانگر اور دادو میں ایک سو تین افراد کو اکتیس ہزار ٹینٹس اور امدادی سامان اور راشین اور یہ سارا جو ہے یہ کدھر گیا اس کی ایف آئین نے انکوائیش شروع کی تو یہ جو ہے اب یہ یہ جو حکومت گزار یہ میں نے بہت پہلے بات کی تھی اور میں دوبارہ اس بات کو ذہر آ رہا ہوں کہ یہ اس حکومت میں کچھ لوگوں کے اوپر تو بالکل کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھے جو نے کام بڑا چکی اور میں مثال کے طور پر جیسے مطلب احسن اقبال صاحب نے کیا کرپشن کرنی تھی مطلب میرا نہیں خیال ہو سکتا ہے کچھ ہو لیکن مطلب آپ کو لگتا ہے نا لوگ بیزی کام ان کی فیلڈز ہیں یا جو وزیر قانون تارر صاحب ہمارے گئے ہیں تو ان کی وہ کیا ان کے اوپر کریں لیکن اسی طرح سے ہینا ربانی خر صاحبہ یا شہری رحمان صاحبہ کلائمٹ چینج پر بات کر رہی ہیں تو بڑے جو جہاں جا لیکن باقی جو ایشیوز ہیں اس دور میں جو اس پورے تو ان کے تو کھل گئے ہیں جناب کھاتے ہیں جی ان کے کھاتے کھل گئے ہیں اور ابھی اور کھلیں گے اور پچھلے جو کھاتے ہیں کیا وہ بند ہو گئے یہ فیصل ہوگا ٹھارہ تاریخ کو ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک بات یہاں پہ صرف بتاؤں کہ یہ جتنا کہہ کہہ کے نا کہہ کہہ کے بار 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 بات کر کے بار 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 بات کر کے جی وہ چیف جسٹس جب تبدیل ہوں گے ہم تو اس کے بعد یہ ہوگا تو وہ آئیں گے تو جب اس وقت جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب مطلب ان کی پوزیشننگ کو اتنا عجب بنا دی ہے کہ میں اس وقت یہ تصور کر رہا ہوں کہ جو تصور جو ان سے ایکسپیکٹیشنز لوگ لگا کے بیٹھے ہیں وہ بالکل اولٹ جائیں گے اس سے بالکل اولٹ وہ بالکل آزاد منش جو ہیں وہ جسٹس ہیں ہم آپ ان کی شخصیت کے حوال سے بات کرتے ہیں بہت زبرداد بہت بہت عمدہ اور وہ بہت آئین اور قانون کے طرح چلنے والے ہیں اور یہ خواہ مخواہ میں ایک ایشو یہاں کھڑا ہوا ہوا ہے ملک میں میں دیکھیں آپس کے اندر کوئی معاملات عدالت کی ہوں تو ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ جب جہاں ہوگا تو اس کے بعد ایسے ہوگا یہ اس قدر غلط ہے کہ آپ عدالت کے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے یہ ہم نے پہلے دیکھا ہے اور مجھے تو اس کا اندازہ اب یعنی پہلے چند مہینوں میں ہوا کہ واقعی کوئی بینچز کے اندر ایک ایشو ہے لیکن اس تاثر کو کبھی بھی فائزت صاحب اپنے اوپر نہیں آنے دیں گے وہ بالکل مطلب ہے کہ ان کے یہ تصور کر کے کہ جی ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ جو قانونی ٹیم ہے وہ اپنی تیاری کرے پوری نواز شریف صاحب اس معاملے پہ یہ جو کیر ٹیکر کیبنٹ آئی ہے وہ مکمل طور پہ آن بورڈ تھے نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ یہ سارا وہ بالکل آن بورڈ تھے ان کو علم تھا یہ کیسے ہے یہاں پہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کیسے آ رہا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید یہ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ اگر تھے تو پیساک ڈرد صاحب کا نام کیوں دیا انہوں نے یہ بارال ایک سوال ہے مطلب وہ وہ سب کہہ رہے میں پتا تھا نہیں پتا تھا کیا تھا لیکن بارال آخر میں وہ راجہ ریاض صاحب جو میں نے بہت پہلے بات کی یہ نام ادھر سے یہ آئے گیا تو وہ اب راجہ ریاض صاحب کی طرف سے نام آیا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو اب سوال یہ نہیں کہ مسلم نون کو بتا تھا تو عساق ڈار صاحب کا نام کیوں چلا اور عساق ڈار صاحب کا نام اب وزارت خزانہ سے بھی چلا گیا اب ان کا جو ہیں وہ وقار مسئول صاحب کا نام چل رہا ہے ان کو مورقبات بھیجیوں کا جواب نہیں آیا شمشات اختر صاحبہ کا نام چل رہا ہے پھر علانہ صاحب کا چانک آ گیا پھر نکل گیا پھر آ گیا پھر تو بارال یہ جو ہے یہ نگرہ وزیراعظم صاحب سے کہ وہ اپنی کابینہ کم سے کم ایک آز وزیر تو اناؤنس کر ہی دے نا جس کا اختیار ہے ان کے پاس دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آہ افسوسناک واقعہ پیش آئے مینمیٹ کرائشس بدقسمتی کے ساتھ یہ جو آج آہ ایک چرچ کو کے اوپر آہ جو ہے وہ حملہ ہوا بڑا بدقسمت واقع ہے اور اس کو آہ اس پہ دکھ کا حضابہ دکھ بھی نہیں کوئی روایتی بیان سے بھی میں نہیں مطلب ہے کہ مجھے بہت شدید اس پہ صدمہ ہے دکھ ہے اور تمام لوگوں نے پاکستان میں آکروز دو بورڈ اس کی آہ مضمت کی اس پہ افسوس کا اظہار کی ہے کہ کیسے واقعہ پیش آئے اور اس کو آہ براہ کرم آہ مطلب اگر وقت ہو تو اس بڑے مطلب کسی کے پاس کوئی ٹائم ہو تو یہ بڑے جو بنیادی ایشیوز ہیں اس طرح بھی توجہ دیں جو ہمارے ہاں ایک آہ یعنی بجائے اس کے کے عدالتوں کا رکھ کیا جائے اور یہ کہ قانون نافذ کرنے والے اگر کوئی بات ہوئی ہے تو ان کا رکھ کیا جائے ایک پہلے ہم واقعہ دیکھ چکے ہیں کچھ عرصے پہلے جو سری لنکا سے ان کے منیجر تھے پھر اس کے اوپر پہ اس کے تو یہ واقعات ہر کچھ عرصے کے بعد سامنے آتے ہیں اور ہمارا سر جو ہے وہ نظامہ سے جھگ جاتا ہے تو براہ کرم اس کو ذرا آہ اس طرف بھی کوئی توجہ دے اور ادھر بھی کوئی کوئی دیکھے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو آہ اس کو چھوڑ دیں کہ دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے ہمارا اپنا اندر ہم کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں کہ دنیا کا کیا امیج گیا اس کو اپ سائٹ پہ کر رہے ہیں یعنی ہم اندر ہمارے کیا آہ یہ کیا صورتحال ہے ملک کے اندر ٹھیک ہے اب چھوڑ دیں کہ خبر باہر جائے تو ہم خبر نہیں جانے چھوڑ دیں اندر کیا حالات ہیں یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور اس کے اوپر ہمارے ریاستی اداروں کو ہمارے عقابرین کو اس کے اوپر پریارٹی کے اوپر اس کے پر ایکشہ دینا چاہیے اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب جو وزیر خزانہ آئیں گے یقیناً مشکل تف ٹاسک ہیں ان کے لیے جو بھی آئیں گے سامنے اور مشکل فیصلے کرنے اب سوال یہ ہے کہ مشکل فیصلے انہوں نے کرنے ہیں لیکن وہ مشکل فیصلے عوام کے لیے ہوں گے یا ایلیٹ کیپچر سے جان چھڑیں گے پہلے کیونکہ عساق دار صاحب کے اوپر یا اس ملک کی تاریخ میں مشکل فیصلے جو ہیں وہ کس کے سر پر ڈالیں گے مطلب کیا عوام کے سر پر ڈالنے سارا یا کوئی ایلیٹ کیپچر یا ایک جو خاص جو کہ مافیاز بیٹھے ہیں مختلف گروہ جو کہ ریاست کو بلیک میل کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد اور اس کا تو آغاز ہوا تھا جب مشرف صاحب نے سٹارٹ کیا تھا جہاں نمجد آئے اور نیب بنی اور اس کے بعد وہ سب نے ہم کام چھوڑ رہے ہیں جی ہم بند کر رہے ہیں یہ جتنا یہاں میں پہلے بار ہم جی جا رہے ہیں جی دوسرے ملک سے اپنا بزنس لے گئے وہ جتنا یہاں کھاتے اور کماتے ہیں اور جتنا ٹیکس یہاں سے چوری ہوتا ہے ٹیک ہے اتنا کسی ملک میں جا کے اتنی لوٹ مار کر کے دکھائیں ہیں ان کو پکڑ کے اٹھا کے ان کے چھترال کر کے ان کو اندر ڈالتی ہیں زیادہ باچیتی نہ کریں کوئی تو یہ بلیک میل کرتی ہیں مافیز ٹھیک ہے کہ جی ہمیں ہاتھ لگایا تو دیکھیں نا یہ تو ہم مہارے پاس تو دیکھیں فلانے ملک میں یہ وہاں جاتے ہیں لوٹ مار کا پیسہ رکھنے سے باقی یہ لوٹتے ادھر ہیں ورنہ ادھر ہی رہے نا بھے ادھر ہی رہے یہ کیوں اس کو چرا گاہ سمجھ کے آتے ہیں ملک میں تو ان کو لے جائیں اپنا ڈول رپورٹ اٹھا کے آن سے تو بات یہ ساری کہ یہ اور ہر دفعہ جا کے یہ پلٹیکل گورنمنٹس کو بلیک میل کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں تو سخت فیصلے براہ کرم اگر کرنے ہیں دیکھیں کرنے تو ہیں سویت ہاتھی ہم نے پالے ہوئے بہت سارے جو بیکار میں پالے ہوئے جو کہ سرکاری خزانے سے پیسہ ان کو دیا جاتا ہے اور اس میں آپ ائرپورٹ سے دیکھ لے کے اور ریل کو دیکھ لیں ریل کا ریلوے کا آل دیکھ لیں پیسہ کھائے جاتا ہے ہر سال کدھر جاتا ہے خدا جانے ہاتھ سے ہو رہے ہیں اور ہر بہت سے بہت سے بہت سے سٹیل مل کا کچھ نہیں پتا باقی تو وہاں پر اب ان کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں مشکل فیصلے کریں عوام پر مر ڈالیں عوام مشکل فیصلے برداشت کر لیں گے اگر وہ دیکھیں گے کہ سامنے والا میں آدھی روٹی کھا رہا ہوں وہ بھی آدھی روٹی کھا رہا ہے میں اگر ایک روٹی کھا رہا ہوں وہ بھی ایک روٹی کھا رہا ہے یہ نہیں ہوگا کہ میں آدھی روٹی کھا رہا ہوں وہ پچاس روٹیاں کھا رہا ہے اور اس کے کتوں کا کھانا باہر سے آ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا ایسا ہوگا نہیں آپ دیکھئے گا کہ اب آنے والے دنوں میں ایسا نہیں ہوگا ٹیک ہے تو یہ مشکل فیصلوں میں پھر پوری قوم اقساط ہوتا ہے نا کہ وہ سب اقساط کرتے ہیں ٹیک ہے اور اسی لیے مطلب مشکل فیصلے اگر کرنے ہیں تو اس میں عوام آن بورڈ ہوں کیونکہ عوام کو علم ہو کہ ہمارے جو حکمرہ ہیں یہ ہماری الیٹ ہے یہ الیٹ کیپچر جو جس نے کیا ہوا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہے تو لوگ ہم سے خوشی لوگ ہیں نہیں سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں تو اس طرح سے یہ میرا خیال سے مشکل فیصلے جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے لیکن کوئی آئے تو پھر وہ ہمیں کچھ بتائے کہ یہ کیا ہے سارا ٹھیک ہے یہ کیسا سلسل ہے تو امید کی جاتی ہے کہ جلد کابینہ کا اعلان کریں یہ کچھ میرا خیال سے خاص طور پر فائننس کا تو ایک نام ساتھی آ جاتا یعنی ادھر سے حلف اٹھاتے اس کے بعد فائننس فورم منسٹری اور انٹیئر منسٹری یہ دو تین تو ساتھ آ جاتے تاکہ پھر باقی اور ساتھی سپوکس پرسن یہ وزیر اطلاع جو بھی تاکہ وہ دو تین لوگوں کو پتا ہوتا نا کہ یہ اس طرح سے اور باقی آتے رہتے ہیں وزیر بعد میں ٹھیک ہے تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ انام ہو جائے گا اور اتنے سارے انام یہ آ کے نکل کیوں رہے ہیں یہ بڑا رول ہے اچھے خاصے انتہائی موطبی شخصی آتے ہیں اور ان کا نام آتا ہے وہ نکل جاتا ہے کیوں آتا ہے کوئی نہیں جانتا نکل کیوں جاتا ہے کوئی نہیں جانتا آتا ہے نکلتا ہے آتا ہے نکلتا ہے آتا ہے نکلتا ہے وہ عجیب بہرحال تو امید کرتے ہیں کہ اب جو بھی آئے گا تو وہ بس حلف اٹھا لیں گے آج رات تک یا کل صبح تک اور پیش گئی مبارک بات ان کو کن کو یہ مجھے نہیں پتا بہرحال جو بھی ہیں ان سب کو پیش گئی مبارک بات اور ان کے لئے نیک تمنا ہے اچھا دوسری بات ہے تو یہ اب یہ ہے کہ اس میں الیکشنز کے اوپر وہ پریٹیشن گئی اور ادھر سے یہ شروع گیا ادھر سے ان کو اچھا وہ ان کو سائفر میں بھی ڈال دی ہے سابق وزیراعظم کو سائفر جو انہوں نے لہرائیا تھا سائفر دیکھیں سائفر کا ایشو جو ہے نا وہ ہے وہ اس میں جو سیکرٹ ہے وہ کوپی کدھر گئی وہ وہ والا مسئلہ ہے کہ یہ باہر کیسے گیا مطلب اس کا سائفر ایک حقیقت ہے سائفر ہے یہ ایشو نہیں ہے سائفر موجود ہے سائفر ہے تو تو تبھی تو وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز کے جلاس ہوئے ایشو یہ ہے کہ اس اور ڈیمارش ہوئے ایشو یہ ہے جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ وہ سائفر باہر گیا ہے یہ بلکہ ایسی یہ کہ میں کسی جگہ پہ جو ہے وہ مطبع کے کام کر رہا ہوں اور میں اجازہ دعوان سے فائلیں اٹھا کے لے جاؤں یہ تو حساس ڈاکومنٹس ہیں انتہائی حساس فوری اور آئی زونلی والی آپ اگر کسی آفس میں کسی دفتر میں ایک فائل اٹھا کے لے جائیں تو پیچھے کیس کر دیتی ہو وہ ادارہ آپ کے اوپر کیس کر دیتا ہے کہ آپ ہمارا یہ پیپل لے گئیں تو یہ بڑا ایک معاملہ ہے اور اس کو اپروں نے کہا کہ وہ میرے پاس تھی لیکن کھو گئی تو کیوں تھی اور کیوں کھو گئی یہ تو وہ والا معاملہ ہے جو وہاں پہ امریکہ میں بھی اور باقی جنگوں پر بھی آپ پرائیوٹ ڈاکومنٹس کو اپنے گھروں پر نہیں رکھ سکتے بلکہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ براہ کرم ہماری عدالتیں کو ایسا سسٹم بنائیں یہ ہماری بیروکریسی ایسا سسٹم بنائیں کہ یہ ایک معمول بن چکا ہے کہ یہ فائلیں گھر بھیج دو تو وہ فائلیں گھر بھیج دو سائن کر دوں گا تو براہ کرم اس کو کوئی ایسا طریقہ بنائیں ویسے تو میرا خیال ہے کہ آہ 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 یہ دیجیٹرلائز ہو جائے سارا سسٹم سکتے ہیں لیکن یہ کہ کوئی ایسا سسٹم ہو کے جس میں یہ papers اور files جو ہیں RUSSiso z easily یہ ایک جگہ سے حساس دوکومنٹس نہ جا سکتے ہیں اچھا تو یہ ہے کہ ادھر ان کے تھوڑا سا ادھر ریلیف لیکن ادھر سے باقی بھی کام شروع تو یہ ٹھیک ہے اور اب یہ آکے کابینہ کس طرح سے سنبھالتی ہے تاخیر ہو گئی لیکن میں نے آپ سے کل بھی کہاتا نا کہ ایک سسٹم چلا گیا ہے ایک constitution نہیں set up ایک ایک پورا ڈھانچہ آگے کیا شکل لیتا ہے ہم نہیں جانتے ٹھیک ہے وہ ساری speculations ہیں کہ کب ہوگا elections وہ کیا ہوگا تو وہ بس اب یہ سمجھیں کہ جو چلا گیا وہ یعنی یہاں سے اس کی ہمیں آئندہ کی situation نہیں بتا ٹھیک ہے ایک سرگرمیاں رک گئی نا مطلب پاکستان استقام پارٹی باقی سارے وہ رک گئے نا سب ایک جگہ رک گئے کیونکہ اب یہی نہیں بتا کہ election کدھر کب کیا کیا تو ابھی سے پیسہ کیوں خرچ کریں اور نواز شریف صاحب کے واپسے بھی نہیں ہوئی ڈاکٹ صاحب نہیں وہ اس وقت ہوگی وہ اس وقت ہوگی جب نواز شریف صاحب کو دیکھیں جو میں نے کل بات کی تھی نا نواز شریف صاحب ان میں بہت معاملہ فہم شخص ہیں وہ اور سب سے پہلے اگر کسی نے ویڈاک کیا اپنے نام تو مریم نواز صاحب بنے کیا تھا جو میں نے بات کی تھی تو وہ سمجھتے ہیں معاملات کو وہ جو بات کر رہے ہیں رانہ صلی اللہ صاحب یا ایک ان کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح سے کوئی بات کی پر دوسر تردید آتی تو وہ ایک طریقہ ہمیشہ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت زیادہ معاملات کو سمجھ کے وہ کہتے ہیں جمپنگ انٹو دا فرائپن وہ کبھی نہیں کریں گے تو وہ جو ہے نا وہ وہ طریقے سے دیکھ کے جب حالات بہتر ہوئی ہے اس وقت situation ایسی ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ بیٹھ جائیں اور ایک نہیں ایسی صورتحال نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک میلے میں اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسے ان کی جو ٹیم ہے یا ان کی کانونی ٹیم کو ایسے سلسلے لے آئے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اٹھارہ تاری کوئی تین اکنی بنچ کیا کرتا ہے اس کی بنچ سے نے اگر یہ نیب کی ترامیم کو اڑا دیں اڑا دیا تو اس کا ایک تو نقصان ان سب کو پہنچا گا جنہوں نے فائدے لیے جن کے نیب کیسز بند ہوئے یہ ہوا وہ تا چلا پھر کل گئے لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ چیئرمن تحریک انصاف کو بھی ہوگا کیونکہ اس میں وہ دیوریشن کم کر دی گئی تھی نا کہ آپ جو ہیں وہ تین مہینے کی جگہ ایک مہینہ مہینے تک نیب رکھ سکتی اپنے پاس اور یہ سارا تو لیکن اس وقت ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کھلے گا یہ توشہ خانہ اور یہ سارا تو اب وہ خود زیر حراست ہیں لیکن یہ ہے کہ ادھر سے وہاں پر وہ ان کی ترامیم اڑتی ہیں تو اس میں بھی سو ہی آ جائیں گے زد میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ کو کیا ہوتا ہے اور ایک درخواست گئی ہے چھبیس لوگوں کی آج چھبیس افراد کی پروپر ایک درخواست گئی ہے جو کہ ملاقات کرنا جن سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں جو چیرمن تیریک انصاف اور صاحبی غزیر آدم اور اس میں شام عبود کرشی صاحب ہیں اس میں کور کمیٹی کے لوگ ہیں اس میں وقلہ ہیں اس میں اہل خانہ ہیں لیکن اس میں اسد عمر صاحب نہیں ہے سرپرائزنگ لی ان کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے چھبیس لوگ جن سے وہ ملنا چاہ رہے ہیں اب وہ ملاقات ہوتی یا نہیں ہوتی ابھی تک تو ان کے وقلہ کی ملاقات بھی مشکل سے ہو ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا ہے اب اس میں جو ہے تو مطلب ہے کہ ٹھیک جا رہا ہے مجموعی طور پر مجموعی طور پر ٹھیک جاں یہ بہتر کی طرح جائے گا انشاءاللہ یہ ایک تربلنٹ ہے نا سسٹم آگے پیچھے اور صاحب یہ جو نئی مردم شماری کی منظور کا جو مشترکہ مفادادی کیانسل کا جو فیصلہ تھا وہ بھی سپریم کوٹ میں چیلنج ہو گئے وہ بہت کچھ عدالتوں میں جائے گا دیکھیں عدالتوں میں جا رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے سڑکوں سڑکیں بند نہیں ہو رہی ہیں بلکل جب ایک فیصلہ ہوا تھا ایک فیصلہ ہوا تھا اور وہ فیصلہ بلکل اس پہ زیرو ٹالرنس تھی ہم اور فیصلہ وہ تھا کہ کراچی بند نہیں ہوگا کراچی بند نہیں ہوگا پیریٹ اس کے بعد کراچی بند نہیں ہوا باقی سٹریٹ کرائم یہ وہ قابو پائے جا رہا ہے ایک ٹارگٹ کلنگ در ادھر دائیں بائیں ہوتی ہے تو اگدم سے جو ہے اس کے پیشے دبوچا جاتا ہے کرائم ہے اتنا بڑا شہر ہے جرائم ہو رہے ہیں لیکن شہر بند نہیں ہوگا اسی طرح سے یہ فیصلہ ہے اور یہ ملک بند نہیں ہوگا کچھ بھی کریں ملک چلے گا ٹھیک ہے باقی سیاست جاتا ہے دالتوں میں ایوانوں میں آگے پیچھے ملک بند نہیں ہوگا ملک کیسے بند ہو سکتا ہے آپ کہیں گے ملک بند ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اسٹریٹیجی پولیٹکل اسٹریٹیجی ریوائز کرے گی تاریک انصاف اور کر رہی ہے یقیناً اور وہ جو ہے وہ میں اس ابتھی کہتا تھا نہیں کہ سارے معاملات کو الیکشن طرف لے جائیں اور سمجھ آپ سوچیں توڑ دی ہوتی تو یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ موسلم نون جولائی کے اکتے جولائی کو مان گئی تھی اب تصور کریں کہ اکتے جولائی کو الیکشن ہو جاتا مجھے نہیں پتا بارالا جو ہونا تھا وہ ہوا تو انہوں نے نہیں توڑی اسیمبلی تو یہاں تک معاملات آگئے تو مطلب انہوں نے توڑ دی وہ نہیں مانے کہ وہ کہتے فوراں کرا انہوں نے کہا جی ہم جولائی میں کرواتے ہیں تو وہ بس وہ معاملات جو ہیں علج گئے اور ان کے وہ اب کیسے اس سے نکلتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اینیوے اچھا تو اب یہ ہیں معاملات اور یہ ٹھیک جا رہا ہے یہ ترولینڈ ہے نا ایک سیٹ اپ گیا ہے دوسرا بن رہا ہے کیسے کیا لانگ ٹرم آپ کی کمٹمنٹس ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اٹس اوکے لیکن یہ کہ اس کو جلدی کر لیں اور یہ تاکہ ڈالر اور یہ ہاتھ سے نہ نکل جائیں مطبع کہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں جو اور یہ کرپشن ہو یہ اس میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے خوبصورت کیا بڑی انٹرسنگ بات ہے خوبصورت اللہ حالوالا کو غلط سے انگل گیا یعنی ڈالر اوپر نیچے ہاں بھئی مفت آٹا اچھا سہلاب کے پیسہ بتی سرب اچھا اوکے اچھا تو یہ ہے سارا معاملہ اب آپ آ جائیں کہ جی دائیں بھائیں دائیں بھائیں سے خطے میں گیا ہو رہا ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھیں یہ ایک بڑا بدقسمت واقع پہ جائے دنیا بھر میں اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو معاملہ ہوا اور میرے آپ سے یہ بھی کہا کہ یہ دنیا بھر میں معاملہ جیسے بھی ہو یہ اس کا جو چرچ پہ ٹیک ہوا لیکن ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے اپنے گھر کو بلکل ٹھیک ہے یہ کوئی بھار سے نہیں کرے گا بلکل سیکھیں ایک بریک یہ مینمیڈ کریسس ہیں اسٹیٹیکلی ریجنلی دائیں بائیں ہم ٹھیک ہیں یہ کریسس سیٹل ہو جائے اندر کے ہمارے مینمیڈ کریسس اکانومی اس وقت ٹھیک نہیں ہوگی جیتے آپ اکاؤنٹیبلیٹی نہیں کریں گے مازرت کے ساتھ اکراوس اکاؤنٹیبلیٹی پھر میں کوئی بات کرتا ہوں پھر میرے دیکھیں ایک پوزیشن ہوتی ہے آپ چاہے اچھی ہو یا غلط ہو لوگوں کی آپ پولٹیکل پولٹیکل ہی لوگوں کو مت وہ کریں ہم ہم کہ جی وہ جیسے مشارف صاحب کے بات ساتھ ہوگا تھا جو میں نے پہلے بات کی نیپ کی کہ وہ کاف میں سے نون اور شین اکراوس او بورڈ ایک دفعہ کر دیں ہم ہم اور اس میں سے اچھے لوگ سائٹ پہ کر دیں اور جو یہ بڑے ہیں مگر بچ ان کو پکڑ کے اور ایک دفعہ ان کو دبردوس کر دیں سر بریک آ وقت ہوئے روکٹ صاحب واپس آ کے بات کریں گے مزید ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی پندرہ دنوں میں اور ابھی یہ بیان ہو رہا ہے کہ شاید وہ یہ نگرہ کابینہ جو آکے مزید بڑھا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خد و خال اس کے بعد ہوتے ہیں آہ عوام پہ کیا گزرتی ہے اور ساتھی وہ پرانی تحقیقات بائیس جو تحریک انصاف کے رہنمائیں ان کو اشتہاری قرار دی ہے طالب نے تو معاملات جی سے کہتے ہیں کہ ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے لیکن یہ سارا منمیٹ کرائیس اور اس میں بدقسمت واقعہ یہ جو پیش آئے جڑانوالا میں آج دوسری جو بات ہے جو میں نے کل بات کی تھی یہ بڑا ایک آہ بڑی عجب سی بات ہے اور یہ بات اب سنگین ہو چکی ہے کافی زیادہ کافی میرا خیال ہے کہ اس میں بگاڑا چکا ہے اور یہ ہے کہ انیسوہ راؤنڈ جو میں نے کل بات کی تھی انیسوہ راؤنڈ ناکام ہوا ہے بھارت کا اور چین ہونا حالات کو مزید ابتر کرتا جا رہا ہے اور ایک کچھ معاملات پہ ایک پوزیشنگ ہے چائنہ کی وہ چائنہ اس پوزیشنگ سے پیچھے نہیں ہٹے گا اب آج جو ہے وہ آہ اگر انڈین ایکسپریس کو دیکھیں سیکنڈ سلائیڈ تو انڈین ایکسپریس یہ بیان کر رہا ہے کہ آہم الے سیرو نو فارورڈ مومنٹ انٹاکس انڈیا چائنہ اگری تو ریزولو ایشیوز ٹیک ہے تو یہ تو پہلے دن سے ہی ریزولف کرنے کے مذاقرات ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ایک اس میں کچھ بھی نہیں ہوا سوائے اس کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ اس میں ڈیس پانگ باقی دیکھیں باقی تو علاقے پینگنگ سو ہے باقی گیل وان ویلی وہ کل میں نے بہت دفعہ اس کی بات کر چکے ہیں لیکن ڈیس پانگ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈیم چاک بھی ڈیس پانگ امپورٹنٹ ہے وائٹل ہے دیکھیں اوپر دولت اور بگ الڈی روڈ اور اس سارا ہم کئی دوہ بیان کر چکے ہیں اور یہ جو چردنگ نیل علم نالا ٹھیک ہے یہ جو ٹرائی جنگشن جس وہ کہتے ہیں ڈیم چاک پہ اگر ہم میپ میں دیکھیں تو میں اس کو ریمائنٹس نہیں کرواتا رہتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں کے اندر نا یہ سب کے ذہن میں رہے کہ یہ معاملات جو ہیں اور کافی ان کے ہاتھ سے بفر زونز بن چکے ہیں ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں معاملات اور کسی قسم کی اس میں پروگریس نہیں ہو رہی جوائنٹ سٹیٹمنٹ اچھا ٹائمز آف انڈیا نے پھر اسی خبر کو کس طرح لگائے ہیں نو کونکریٹ بریک تھوڈ انڈیا چائنا ملٹری ٹاکس آن ڈیزولوڈنگ لڈاک کنفرنٹیشن اور یہ ٹائمز ناو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیس پانگ سٹیل میٹ انڈیا چائنا ٹاکس ایڈ بیجنگ سٹیل ہیزیڈنٹ آن انڈیا پیٹرولنگ وہ اجازت نہیں دے رہے یعنی اجازت کہہ نہیں دے رہے وہ ان کا علاقہ ہو چکا ہے وہ چائنا جب مطلب چائنا وہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آیا یہ ان کو بھی پتا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیپلومیٹک یہ انہوں نے دخلان والی ٹاکس کین تھی تو اس وقت پرائم میسٹر موڈی انڈیا پرائم میسٹر جو ہے پریمیر سی جی پنگ اور انڈیا پرائم میسٹر موڈی بھی ہوں گے تو شاید وہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ سی کہ شاید ان کی ملاقات ہو لیکن وہ اور عجیب سا ہو جائے گا کہ پرائم میسٹر موڈی آپ مل رہے ہیں اور آپ جا کے اپنا علاقہ آپ نے گما دیا یہ کیا بات ہوگی اور برکس بھی ایک سمجھیں کہ یہاں انڈیا زیادہ عرصے شاید نہ رہ سکے تا وقت یہ کہ وہ چائنا کے ساتھ چائنا کے بلوک میں چلا جائے اور بالکل کہے کہ ہم آہ ساری جو باتیں اس پر سرینڈر کرتے ہیں ورنہ وہ برکس میں گریجولی جیسے ایکسپینشن ہو رہی ہے برکس کی اور لوکل کرنسیز میں تو تو انڈیا وہاں پر اپنے آپ کو ایزی محسوس نہیں کر رہا ایسیو کی طرح کرنا چاہیے برکس میں لوگوں ملکوں کو اور ملکوں کی ایکسپینشن ہونی چاہیے پاکستان کو بھی جانے چاہیے اور ایسیو اور سارک جب تو آپ نے سار کو ختم کیا نا تو اس کے بعد قصہ ہی وہ پھر اس کے بعد پھر سارا اللہ پلٹا ہو گیا ایمودی سرکار تو اچھا یہ تو ایک چل رہا ہے معاملہ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا عجب معاملہ ہوئی اور وہ میں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش میں نے یہ جو ان کے سیکری جنرل کے جو چیف آف سٹاف ہیں نیٹو کے یہ میں گارڈین کو کوٹ کر رہا ہوں یہ گارڈین کے ساتھویں سلائٹ انہوں نے جو ہے یہ عجب قسم کی ایک آفر کی ہے نیٹو نے کہ یکرین کوڈ گیو اپ لینڈ ان ایک چینج فر میمبرشیپ میمبرشیپ اس کو دیں گے جب اپنی زمین سے دسبت دار ہو جاؤ جو رشیہ کے پاس گئی ہے وہ رشیہ کے پاس چھوڑ دو بھول جاؤ یعنی یہ نیٹو کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا ان کے افیشل کی طرف سے اور یہ نورویے کے اخبار میں پہلے شائع ہوا یعنی کہ ہم آپ کو میمبرشیپ دے رہی میمبرشیپ دیں گی کنڈیشن اب نہیں وہ مان جائے روس کی شرائط یہ وہی ہے جو چائنا کا پلین ہے یہ تو چائنا یہی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی جو جہاں ہے جیسا ہے وہ وہیں پہ رک جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ بچے گا کیا یہ تو پھر اور وہ آنے دے گا وہاں پہ رشیہ اچھا اس کو وہ رشیہ نے کمال کیا ان کی تاثیر جنسی نے اسی خبر کو کہ نیٹو ایڈمیٹس کی یوکرینز پوسیبل ممبرشیپ ایف ایٹس سیڈس پارٹ آف سٹیریٹی تو رشیہ یہ دیکھیں نا اب یہ جو ہے یہ تو بڑی بہت عجیب یورپین پراؤدہ وہاں سے ایک خبر لگا رہا ہے سٹالنبرگز آفیس کنسیڈرز چانس آف یوکرینز چانس آف یوکرینز نیٹو ممبرشیپ ان کیس آف تیریٹوریل کنسیشنز تو رشیہ ہم یہ تو بہت عجیب بات کی ہیں انہوں نے اور یہ جو بات ہے یہ اب ٹیلیگراف پھر ریسپاونڈ کر رہا ہے آگے سے اکرین میں ٹیلیگراف کوٹ کرتے ہیں کہ وہ ہٹس آؤٹ ایٹ گیونگ پیوٹین لینڈ ڈیٹن فور نیٹو ممبرشیپ مددب دیکھیں نا زیلنسکی کا کیا حال کی ہے زیلنسکی کی جو ہے ریزیڈنٹ زیلنسکی ان کے ساتھ کیا کیا ہے امریکہ نے مددب کچھ نیا نہیں کیا ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ ہاں کہ آپ اپنی لینڈ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ ان سے صلاح کر لیں پھر ہم ممبرشیپ دینے کا سوچیں گے اچھا ایک منٹ یہاں پہ رشیہ آنے دے گا نہیں تو وہ تو ابھی نہیں نہیں انہوں نے اٹیک اور تیس کر دیا امریکہ تو بڑا سپورٹ تھا وہاں پر جا رہے ہیں اب یہ الیکشن فیز میں جا رہا ہے نا امریکہ تو وہ اس وقت جو ہے سیچوشن ان کی ایسی نیو جنگ بند کرنا چاہ رہے ہیں کسی دانے جنگ بند ہو لیکن مصیبت اس میں ایک اور پڑ گئی ہے ایک اور اس میں پڑ گئی ہے کہ لیبیا کے اندر جو کلیشی شروع ہو گئے ہیں دیکھیں لیبیا میں کلیشی شروع ہوئے ہیں اور بدقسمت یہ ہے کہ لیبیا میں کلیشی شروع ہو گئے ہیں نائجر ڈی سٹیبلائز ہے بلکل اور نائجر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے آج دوبارہ میس موبلیزیشن سٹارٹ کر دی ہے لیکن اس کی اسی دوران یہ جو خبر ہے یہ میرے لیے بڑی حیران کون ہے کہ جو ہم کوٹ کر دیتے ہیں ڈزن نائجر سولجرز کلڈ ان اٹیک نیر مالی اچھا مالی کے نزدیک جو ہے یہ مالی کونسا مالی جہاں پر ویگنر گروپ ہے اور وہ مالی جس نے کہا تھا ہم نائجر کے ساتھ کڑے ہوں وہاں پہ بارڈر پہ سولجرز پہ اٹیک ہوا ہے اور اس میں بہت سارے سولجرز ان کے مارے گئے ہیں بیس سولجرز یہ ایک عام گروپ ہے اب یہ کوئی دائش ہے اس علاقے میں علاقے جہاں پر ویگنر گروپ بھی ہے مالی میں مالی تو ساتھ آگیا تھا نائجر کی فوج پہ اٹیک ہوا ہے اور یہ جو بات ہے یہ بڑی ایک یعنی گریٹر گیم میں آپ گریٹر گیم کے اندر آپ ایفریقہ کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ اس گریٹر گیم کے اندر ایفریقہ جو ہے یہ جو بڑا گریٹر گیم ہے ریشیا امریکہ یورپ چائنا یہ ساتھ ہے تو آپ اس میں نظر انداز کر ہی نہیں سکتے اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں یہ وہ مالی ہے جہاں پر جہاں کے پریزیڈنٹ سے کل بات کی تھی ٹیلی فون پہ پریزیڈ پیوٹن نے تو وہاں پہ نائجر کے سولجرز مہاردین ہیں جو نائجر کا اتحاد دی ہے اور وہاں پر جو آہ چل رہیے سیکیورٹی کانفرینس اس میں یہ تاس کو میں کوٹ کر رہا ہوں سکسٹین سلائیڈ ملٹری ٹیکنیکل کوپریشن ویڈ ایفریکن نیشنز ایفریکہ کو کافی زیادہ انہوں نے وہاں پہ امپورٹنس دی ہوئی ہے اور ایفریکہ ظاہر ہے اس وقت ایک بہت بڑی چیز ہے لیبیا میں ستائی لیبیا کا بھڑا ہی نہیں ختم ہو رہا لیبیا یہ ایک دم سے بائل اپ ہو رہا ہے جو یہ ہے نا ایفریکہ لیبیا میں پھر لیبیا میں ایک پروکسی وار شروع ہو گئی تھی ریجنرل پارٹس کی لیکن وہ ابھی دوبارہ وہاں پہ ایک کمانڈر کو مارا ٹرپل ای میں اس ستائیس بندیں مر گئے تو وہ لیبیا سودان بائل ہو رہا ہے یہ بیچ میں نائجر یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نائجر کے اندر اگر نائجیریہ اور نائجر اور چارڈ اور ان ملکوں میں اگر جنگ چھڑ گئی جس جو مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کے سولجرز کو کس نے مارا ہے نائجر کے سولجرز کو لیکن اس کے نتیجے میں اگر ریٹیلیشن ہوئی اور جنگ چھڑ گئی تو پھر یہ جنگ ختم نہیں ہوگی اور وہاں پہ نانسٹر ایکٹرز بھی کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں تو بہت میرا خاصے ایفریکن نیشنز کو بہت سنبھل کے اپنے لیکن اس میں انٹرسنگ بات کیا ہے انٹرسنگ بات یہ ہے کہ انویسمنٹ سب زیادہ چائنہ کی ہے تو چائنہ وہاں پہ خاموش ہے ابھی تک چائنہ اس میں چائنہ کہ ليسمنٹ russia کی انویسمنٹ Systems ہی ہے اور یہ ملک جو ہیں یہ اب چائنہ کس طرح سے دیکھ رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں دیکھ سے چائنہ کس طرح سے بات کم ہوتی ہے ری ایکر کرتا ہے چائنہ کلیکنی ریئیکٹ نہیں کرتا سوری بت понравroze شانہ ری ایکٹ تو نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ری ایکشن جو ہے وہ کبھی کو بھی ریاکٹ بھی کر دینا چاہیے گولی سامنے سے آرہی تو بندہ ریاکٹ کرتا ہے نا فوراں گولی چلاتا ہے ادر وائز ذرا سو سمجھ کے ریسپونڈ کرنا چاہیے اینیوی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریجن کے واقعات ہیں سارے اب اس کے اندر یہ پاکستان کے اندر اب اب دیکھیں اسٹریڈیجکلی آپ ٹھیک ہیں بالکل چائنہ امریکہ یہ آفغانستان کے اندر گریجولی اٹھیک ہو جائے گا سارا سے یہ رشیہ کے اندر آپ موجود ہیں امریکہ کے ساتھ آپ ٹھیک ہیں یہ میڈل ایسٹ کے اندر جو جتنے عرب ورلڈ ہیں وہاں ٹھیک آگے پیچھے دائیں بائیں سارے تو اس میں لیکن یہ پھر منمیڈ کرائسس ایک تو تربلنس یہ بھی کیونکہ ایک سیٹ اپ سے دوسرا سیٹ اپ آ رہا ہے اور اس سیٹ اپ میں الیکشن کب ہوگا کون کس کا اتحادی ہوگا اس سے پہلے کتنے مقدمے ہوں گے کون کیا ہوگا وہ پوری پکچر کلیریٹی آئے گی اس میں اور وہ سارا ایک ہی طرف تو نہیں جائے گا نا بس آپ کا خیال ہے کہ اس پول میں سارا کا سارا جو کرپچن اور جو منبع ہیں وہ سارا کا سارا تحریک انصاف ہی ہے ہمم بڑے بڑے انہوں نے گڑھ بڑھیں کی ہیں خاص طور پر میں تو یہ نو مئی کے اوپر ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے لیکن مسئلہ یہ کہ باقی کم یہ جو پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے ٹھیک ہے آج رہے تصور کریں کہ بزار سب کی رکھنیوں نے ختم ہوگی میں اُس دن اتنا دھکی تھا مطلب میں اس آئیے نہیں نہیں یہ پہلے یعنی یہ اب کیا بات کریں اچھا اگر یہ ڈاکٹر سب کیا سمجھتے ہیں کام پہلے ہی ہو جاتا تو سابق وزیراعظم بہت سارے مسائل سے بچ جاتے ہیں یہ جو کاش ہے نا یہ انسان کی زندگی تمام زندگی میں یہ انسان کا خاندانوں کا قوموں کا کاروباری شخصیات کا یہ کاش پیچھا کرتا رہتا ہے آپ ایک خاص جگہ پہ سوچتے ہیں کہ کاش لیکن یہ کاش ہے نا یہ کاش کا ایک ایسا لفظ ہے کہ مطلب جو جو ایک آم اللہ تعالی رحم کرے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں یہ لفظ کم استعمال استعمال کرنا پڑے کہ کاش ہم ایسا کرتے کاش ایسا ہو جاتا کاش ہم نے اس سے معافی مانگنے کی مولد مل جاتی انسانوں سے بھی اور اللہ سے بھی کاش ہمیں ایک سانس مل جاتا اور ایک سانس سارے دن ایک دھڑکن ایک سانس ایک جملہ مو تک آ جاتا اور ہم توبہ کر لیتے لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کاش ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالی اپنی برکت نازل کرتا ہے جن لوگوں پہ انہی کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ ان کے موز سے توبہ نکلے اور یہ رگریٹ ہو کہ کاش ایسا ہوتا لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ لوگ نہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے تو فرمایا ہے قسم کھائیے نا زمانے کی انسان خسارے میں اللہ تعالی نے زمانے کی قسم کھائیے کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے پھر ایکسپشن دی ٹھیک ہے تو باقی سارے خسارے میں جو ایمان لائے جنہوں نے یہ کیا اور یہ رستے اپنا ہے تو باقی تو ٹوٹل سائن آف ہے نا سر بہت شکریہ روکسا پرگرام کا وقت ختم رہے ناظرین کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مرشنال علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی روکسا اپنا دوستوں رشیداروں کو دونوں واقعے لوں گا سبا خیال اکھیے گا اللہ حافظ موسیقی